چھتیس گھڑ کے درگ بھیلائی میں شراب کے نشے میں دو یوکوں نے ایک یوک پر جان لیوہ حملہ کر دیا دونوں آروپی بھائی بتائے جا رہے ہیں جیسے ہی پولیس کو شکایت ملی پولیس حرکت میں آ گئی پولیس نے یوک کے شکایت کے آدھار پر آروپیوں پر مقدمہ درج کیا اور جانچ تفتیش کے بعد آروپیوں کو گرفتار کر لیا ملی جانکاری کے مطابق گھٹنا منگلوار رات قریب ساڑھے دس بجے کی ہے پولیس نے بتایا کہ عادتی نگڑ نیواسی دیپک راج اپنے دوست دھیرج کے ساتھ شادی کاری اکرم سے واپس لوٹ رہا تھا دھیرج کے گھر کے سامنے سنجو یادب اپنے ایک ساتھی کے شاد شراب پی رہا تھا دھیرج نے وہاں شراب پینے سے منع کیا اس بیچ تشار ملک نامک یوک وہاں پہنچا اور سنجو یادب سے ماملے کے بارے میں پوچھا اتنے میں آکروشت ہو کر سنجو نے اپنے بھائی آکاش کو وہاں بلالیا اور جیب میں رکھے چاکو سے تشار پر تابڑ توڑ وار کیے حملے میں تشار بری طرح گھائل ہو گیا اور وہیں گر پڑا ادھر دونوں بھائیوں نے اتبات مچاتے ہوئے دھیرج کے گھر کے سامنے کھڑی گاڑیوں میں بھی توڑ فوڑ کی ماملہ شانت ہونے کے بعد دیپک نے ایمبولنس کے مادھیم سے گھائل تشار کو اسپتال پہنچایا اور موہن نگر پولیس کو اس کی سوچنا دی ماملہ درج ہونے کے بعد چند گھنٹوں میں ہی پولیس نے دونوں آر اوپیوں سنجو یادب اور آکاش یادب کو دھردہ بوچا فلال پولیس آگے کی کاریوائی میں جٹ گئی ہے درگ بھلائی سے راجندر گاڑے ویس سنیل سونی کی ریپورٹ ایسی ہی لیٹس کو بھرے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے والی موسیقی 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 موسیقی